دیگر معزز سامائی خانوادہِ صوفی کے تشم و چراخ ہماری ریاست کے انتہائی خالل قدر بافیس عالم عطیب جنہوں نے خدمات سے خریز زندگی گزاری اور جن کی ذات سے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا آج ہم لوگ یہاں ان کے ذکرِ خیر کے لئے جمع ہیں حضرات کے سامنے بات آ چکی ہے کہ بزرگوں اور اللہ والوں اور حضراتِ علماء اکرام کہ انتخال کے بعد ان کا تذکرہ اور ان کی خوبیوں کا ذکر ایک تو حدیثِ شریف اور عمل ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذکرو محاسینہ مہتا اپنے مرہومین کی خوبیوں کا ذکر کرو اور دوسرے بزرگوں کی اور اللہ والوں کے تذکرے سے ہم سب کو اپنی عملی جنگی میں بہت کچھ سامان ملتا ہے اور اسی نیز سے ہمیں سننا ہے حضرت مولانا شاہ محمد کمال ورحمان صاحب رحمت اللہ علیہ وہ اس ریاست کے ان عظیم علماء اکرام میں اور صوفیہ اعظام میں تھے کہ جن کی ذات سے اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو بھی فائدہ پہنچایا عوام کو بھی فائدہ پہنچایا اور حضرت مولانا شاہ کمال ورحمان صاحب دامت برکات رحمت اللہ علیہ ان کی خوش خسمتی اور ان کا کمال یہ تھا کہ خدمت دین کے مختلف شعبوں میں انہوں نے حصہ لیا چاہے تصنیف و تعلیف کا معاملہ ہو درس و تدریس کا معاملہ ہو اور تسکیہ اور سلوک کا مسئلہ ہو عوامی اصلاح کا معاملہ ہو ہر خدمت دین کے ہر شعبے میں ان کی خدمات نا حابل فراموش ہے آج سے تقریباً بیس یا پچیس سال پہلے کی بات ہے جب یہ آج اس دعلم حیدر آباد میں تدریسی خدمات انجام دینے پر معامل تھا اور دعلم اقامہ ہی کے در قیام ہوا کرتا تھا تو دعلم کے اساتذہ میں ہم کچھ لوگ ہر ہفتے پابندی کے ساتھ حضرت شاہ کمانو رحمان صاحب رحمت اللہ علی کی اصلاحی مجلس اور ذکر کے حلقے بھی شریک ہوتے تھے یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور اس وقت حضرت کا تفصیلی خطاب ہوا کرتا تھا اور آخیر میں ذکر چہری ہوا کرتا تھا ہمارے ساتھیوں میں کئی ایک ساتھی تھے جو پابندی کے ساتھ اس ہفتہ واری مجلس میں شرکت کیا کرتا تھے یہ آجز دور طالب علمی میں دارلوم سبیل الرشاد جو ہمارا مادر علمی ہے وہاں امیر شریعت حضرت مولانا شاہ ابو سعود صاحب رحمت اللہ علی کے بیانات سے سلوک و تصوف سے آشنا ہوا اور اس کے بعد حضراباد آنے کے بعد دارلوم حضراباد میں تدریسی خدمات پر معمور ہونے کے بعد سلوک و تصوف سے جو دلچسپی پیدا ہوئی وہ دراصل خانوادے صوفی سے تعلق رکھنے والے یہ جو ہمارے اکابر علماء کرام ہیں حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب رحمت اللہ علی حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب رحمت اللہ علی حضرت مورانا مفتی محمد نوال الرحمن صاحب دعوت برکاتوں ان اکابر حضرات سے ان کے خطاوات سے استفادہ مسلسل ہوتا رہا اور تصوف سے ایک گونہ مناسبت پیدا ہونے لگے حضرت مورانا شاہ کمال الرحمن صاحب دارلوم حضراباد میں جب دارلوم کا قیام مگر کی بولی میں ہوا وہاں بھی انہوں نے خدمات انجام دی اور پھر وہاں سے منتقل ہو کر نواب صاحب کنٹا آیا تو وہاں بھی وہ پرسر خدمت رہے اور اخیر میں شورام پلی میں جو نئی امارت تعمیر ہوئی وہاں بھی حضرت مولانا تدریسی خدمات انجام دیتے رہے اور ایک عرصے میں دارلوم حضراباد کے وہ صدر مدرس بھی رہے اللہ تبارک و تعالی نے زبان و بیان کی غیر معمولی صلاحیت اتا فرمائی تھی تیس سال تک مسجدِ عالم گری شانتی نگر میں خطابت کے فرائض انجام دیتے رہے اور وہاں ان کی خطابت کی سہر آفرینی کا یہ عالم تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ازان سے پہلے جمعے کے دن ازان سے پہلے ساری مسجد سامعین سے مسلیوں سے کھچا کھچ پر جایا کر دی حضرت کا خطاب انتہائی غیر معمولی ہوا کرتا تھا اس آج اس کو بھی بار بار حضرت کے خطاب سے استفادہ کرنے کا موقع حاصل ہوا وہ زبان و بیان کے بھی شہصوار تھے اور تصنیف و تعلیف کا بھی بڑا سترہ زوخ ان کو حاصل تھا جیسے کہ آپ حضرات نے حضرت کی انتخال کی خبر جو اخبارات میں شائع ہوئی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت نے پچاس سے زائد چھوٹے اور بڑے علمی رسالے تحریر فرمائیں سورہ فاتحہ سے متعلق سورہ فاتحہ کی تفسیر پر الفاتحہ کے نام سے جو حضرت کی تفسیر ہے جو تباہ ہو چکی ہے اس سے استفادے کا موقع ملا اس کے اندر کیسے انتہائی غیر معمولی تفسیری نکات اور تصوف سے متعلق انتہائی دقیق جو ہے حقائق اس کے اندر پیش کیے گئے اس کے علاوہ بھی تصوف پر بھی حضرت نے کتابیں تحریر فرمائیں اور دیگر اصلاحی موضوعات پر بھی حضرت نے کتابیں تصنیف فرمائیں اور کئی مرتبہ میں نے حضرت کے جانشین حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتوں سے گزارش بھی کی تھی کہ حضرت کی ان کتابوں کی بار بار اشاعت ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو استفادے کا موقع ملتا رہے اور حضرت کے جو خطابات ان کی کیسٹوں میں جو خطابات محفوظ ہیں بہتر ہے کہ ان خطابات کو بھی کیسٹوں سے تحریر میں لاکر انہیں بھی شائع کرنے کا احتمام کیا جائے اس سے عوام کو بھی فائدہ ہوگا اور حضرت علماء اکرام کو اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا تو حضرت نے درس و تدریس میں بھی نمائی خدمات انجام دی تصنیف و تعلیف میں بھی بھرپور حصہ لیا اور عوام الناس کی اصلاح کے لیے بھی بہت ان کی غیر معمولی کابشے رہی اور تصوف و سلوک کا جو اصل میدان ہے اس پوری ریاست پر حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا اور ان کے خانوادے کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس پورے علاقے میں صحیح تصوف سے لوگ جو واقف ہوئے وہ حضرت اور حضرت کے خانوادے اور آپ کے فرزندان کا صدقہ ہے اور آج بھی ماشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے ہزاروں افراد سلسلے سے وابستہ ہو کر تصوف و سلوک کے اندر ماشاءاللہ کمال پیدا کر رہے ہیں حضرت شاہ کمالو رحمان صاحب تو سلسلے کے یوں سمجھئے کہ جانشین تھے اور اپنے والد گرامی کے سچے جو ہے جانشین تھے اور حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو قیفیت آخری زمانے میں لوگوں نے بتائی ہے کہتے ہیں کہ حضرت شاہ کمالو رحمان صاحب بھی اخیر دور میں آپ پر بھی جذب کی وہی قیفیت جو ہے دیکھی جاتی تھی لیکن اس کے باوجود حضرت ماشاءاللہ اس قیفیت کے عالم میں تکلیف کے عالم میں بھی حضرت عبادات کا احتمام فرمایا کرتے تھی تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں حضرت کی زندگی ہمارے لئے خاص طور پر یعنی علماء اکرام کے لئے بہترین نمونہ ہے اور ان کی زندگی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ایک عالم دین کو خدمت دین کے متعدد شعبوں میں سرگرم رہنا چاہیے کسی ایک شعبے کو اختیار کر کے دوسروں کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے چنانچہ حضرت شاہ کمالو رحمان صاحب میں یہ خصوصیت پائی جاتی تھی ان کی خدمات نہایت متنفع ہیں اور ہماجہت ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ آج اللہ تبارک و تعالی کے پاس اپنی خدمات کا صلح پا رہے ہوں گے اور آج کے اس مبارک اجلاس میں ہمارے علماء اکرام کے جانب سے حضرت کی زندگی کے جو گوشے ہمارے سامنے آئیں تو ہم ان پر چلنے کا احتمام کریں عزم اور ارادہ کریں میں اس موقع پر حضرت کے خانوادے اور بالخصوص حضرت کے فرزندان اور حضرت کے برادران جو ہم سب کے مربی اور سرپرست ہیں حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب اور حضرت مولانا شاہ زلال الرحمن صاحب ہم ان سب کی خدمت میں تازیت پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک حضرت کو ان کی خدمات کا بہترین سلح عطا فرمائے اور ہم سبوں کو اللہ تبارک و تعالی ان کے نقش خدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا من الحمدللہ رب العالمين موسیقا